ہم نے اب تک جتنی بھی ایکویشنز کو پریویس لیکچورز میں سٹڈی کیا وہ کارڈریٹک ایکویشنز تھیں یا وہ سیکٹڈ ڈگری ایکویشنز تھیں بہت ساری ایکویشنز ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ کارڈریٹک ایکویشن نہیں ہیں لیکن کسی پرپر سبسیچوشن سے ہم ان کو کارڈریٹک ایکویشن کی فارم میں ریڈیوز کر سکتے ہیں اس طرح کی ایکویشنز کو ہم کہتے ہیں ایکویشنز ریڈیوسی بل ٹو کارڈریٹک ایکویشنز اس طرح کی پانچ ٹائپ کی ایکویشنز ہوتی ہیں اس لیکچر میں ہم پہلی ٹائپ کی ایکویشنز کو سٹڈی کریں گے پہلی ٹائپ کی جو ایکویشن ہے ٹائپ 1 ان کی ہمارے پاس جنرل فارم ہے وہ ہوتی ہے A x raised to power 2n ب x raised to power n پلس c is equal to 0 ان ایکویشنز میں ہمارے پاس ایک جو ٹرم ہے وہ سکیر ہوتی ہے دوسری ٹرم کا سو ہم ان کو جنرل نام دیتے ہیں one term scare of other ان ایکویشنز کو solve کرنے کے لیے وہ والی ٹرم جس کا دوسری ٹرم scare ہوتی ہے اس کو کسی اور ویریبل کے ایکویل پٹ کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس ایکویشنز ہے اس میں x raised to power 2n جو ہے وہ square ہے x raised to power n کا سو x raised to power n کو ہم کسی اور ویریبل کے ایکویل پٹ کر دیں گے let میں x raised to power n کو y کے ایکویل پٹ کر دیتا ہوں x raised to power n is equal to y to zero اب یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی ہے جس کو ہم کسی بھی method سے solve کر دیتے ہیں جیسے کہ previous lectures میں ہم نے کافی ساری equations کو solve کیا تین methods ہیں by factorization by completing scales and by quadratic formula جب ہم اس کو solve کریں گے تو وہ ہمارے پاس y کی کچھ values آئیں گی actually یہ جو values ہوں گی یہ y کی نہیں ہوں گی بلکہ یہ x raised to power n کی ہوں گی so x raised to power n کو ان values کے equal پٹ کر کے ہم x کی جو value ہے وہ calculate کر لیں گے ایک simple example سے ہم ان equations کو solve کرنا سیکھتے ہیں example یہ ہے کہ کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ دو numbers کے square کا جو sum ہے وہ 10 ہے sum of squares of two numbers is 10 and جو ان کے squares کی product ہے وہ 21 ہے product of squares of two numbers is equal to 21 آپ وہ numbers find کریں سب سے پہلے ہم اس statement کو mathematical form میں لے کے آئیں گے sum of squares of two numbers let ہم کر لیتے ہیں کہ number ہمارے پاس ہیں x and y ان کے squares کا جو sum ہے وہ 10 ہے so x square plus y square is equal to 10 اور ان کے squares کی جو product ہے وہ 21 ہے x square into y square is equal to 21 ان کو نام دے دیتے ہیں equation 1 and equation 2 equation 1 سے ہم y square کی جو value ہے وہ نکال لیں گے y square will become 10 minus x square یہ جو y square کی value ہے یہ ہم equation number 2 میں put کر دیتے ہیں x square into 10 minus x square is equal to 21 اندر x square کو multiply کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 10 x square minus x raised to power 4 is equal to 21 سب کو ایک سائیڈ پہ لے جاتے ہیں x raised to power 4 minus 10 x square plus 21 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایک equation بن گئی ہے جس میں ہمارے پاس ایک جو term ہے وہ دوسری کا square ہے سو ہم اس کو اس method سے solve کریں گے جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا equation ہمارے پاس بن گئی ہے x raised to power 4 minus 10 x square plus 21 is equal to 0 یہاں پہ x raised to power 4 جو ہے وہ square ہے x raised to power 2 کا so x raised to power 2 کو کسی اور variable کے equal put کر دیں گے let x raised to power 2 کو میں یہاں پہ z کے equal put کر دیتا ہوں so x raised to power 4 will become z square یہ جو value ہے x square کی اور x raised to power 4 کی وہ ہم اس equation میں put کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس equation بن جائے گی z square minus 10 z plus 21 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی ہے جس کو کسی بھی method سے solve کیا جا سکتا ہے میں اس کو by factorization solve کرتا ہوں اس کی ہم factors بنا لیں گے z square minus 3 z minus 7 z plus 21 is equal to 0 پہلے دو terms میں سے جو چیز common آ رہی ہے وہ common لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس z common آ رہا ہے تو this will become z minus 3 یہاں سے minus 7 common آ رہا ہے this will also become z minus 3 is equal to 0 دونوں میں سے z minus 3 common آ رہا ہے وہ common لیں گے z minus 3 into z minus 7 is equal to 0 اب ہمارے پاس یا تو z minus 3 is equal to 0 یا z minus 7 is equal to 0 z کی ہمارے پاس دو values آ گئیں z is equal to 3 and z is equal to 7 actually یہ جو ہمارے پاس values ہیں یہ z کی نہیں ہیں بلکہ x square کی ہیں کیونکہ ہم نے x square کو z کے equal put کیا تھا so x square is equal to 3 and x square is equal to to 7 ہم نے value calculate کرنی ہے x کی x is equal to دون سائٹ پہ square root لے لیں گے plus minus 3 square root and also x is equal to plus minus 7 square root اب x کی ہمارے پاس values آ گئی ہیں y کی value ہم easily calculate کر سکتے ہیں as x square plus y square is equal to 10 10 so x کی value put کر دیں 3 under root square plus y square is equal to 10 and y square is equal to this will become 3 10 minus 3 is 7 and y is equal to plus minus 7 square root root put put so y is plus minus 7 square root and x value plus minus 7 square root put so y has two values x and y that in scales can sum 10 scale product 21 21 है अब हम text book से एक example को solve करेंगे text book में एक example दी गई है that is x raised to power 1 by 2 minus x raised to power 1 by 4 minus 6 is equal to 0 यहां पे हमारे पास x raised to power 1 by 2 जो है वो square है x raised to power 1 by 4 का so हम x raised to power 1 by 4 को किसी और variable के equal put कर देंगे let मैं x raised to power 1 by 4 को y के equal put करता हूं x raised to power 1 by 4 is equal to y then x raised to power 1 by 2 will become y square यह जो values हैं यह हम इस equation में replace कर देंगे तो equation हमारे पास बन जाएगी y square minus y minus 6 is equal to 0 अब यह हमारे पास एक quadratic equation बन गई है इसको हम किसी method से solve कर सकते हैं मैं इसको by factorization ही solve करता हूँ factor इसके बना लेंगे y square minus 3y plus 2y minus 6 is equal to 0 पहली दो terms में y common आ रहा है तो y कामन लेंगे y into y minus 3 अगली दो terms में से plus 2 कामन आ रहा है तो plus 2 कामन लेंगे to y minus 3 is equal to 0 यहाँ पर y minus 3 दोनों में कामन आ रहा है तो y minus 3 कामन लेंगे y minus 3 into y plus 2 is equal to 0 अब यहाँ हमारे पास y minus 3 is equal to 0 यह y plus 2 is equal to 0 इस y minus 3 is equal to 0 then y is equal to 3 and if y plus 2 is equal to 0 then y is equal to minus 2 अब हमारे पास 2 values आ गई y की actually यह हमारे पास values है x raised to power 1 by 4 की क्योंकि हमने x raised to power 1 by 4 को y के equal put किया था और value हमने calculate करनी है x की so x raised to power 1 by 4 is equal to 3 and x raised to power 1 by 4 is equal to minus 2 x की value calculate करने के लिए हम दोनों sides पे 4th power ले 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 raised to power 1 by 4 whole power 4 is equal to 3 power 4 यह cancel हो जाए x is equal to 3 which is equal to the 81 similarly इस side पे x raised to power 1 by 4 whole raised to power 4 is equal to minus 2 raised to power 4 this is minus 2 multiplied by minus 2 multiplied by minus 2 multiplied by minus 2 4 times minus 2 का multiply करे minus 2 के साथ this will become 16 so x की हमारे पास 81 and 16 solution set is 81 and 16 इस lecture में हमने उन equations को solve करना सिखा जिसमें हमारे पास एक जो term है वो दूसरी का square है उन को solve करने के लिए वो वाली term जिसका दूसरी term square होती है उसको quadratic equation बन जाती है उस quadratic equation को solve करके variable जो नया put करते है उसकी value हम निकाल लेते है जैन उसको original variable के equal put करके हम उसकी value जो calculate कर लेते है इस से